اور ہو کیا رہا ہے سال گرہ کے اوپر لاکھوں اربعہ خرچ ہو رہا ہے بس سرکار کی سنت عقیقہ نہیں ادا کی جارہی میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں یہ فضول رسموں میں ہم ہزار اربعہ خرچ کرتے ہیں اور جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں نہیں کرے میں کہہ تو جتنے بھی یہاں تشریف لائے ہیں عورتیں ہیں مرد ہیں یہ میری بات کان کھول کا سن لے جو عجر اور سواب انسان کو سرکار کی سنت پر عمل کرنے سے مل سکتا ہے کوئی رسم و رواج انسان کو وہ مقام نہیں دلا سکتا بلکہ شیخ آمد فاروق سغندی رحمت اللہ تعالیٰ جو مجدد علف ثانی ان کو کہا جاتا ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو مدارس ہوتے ہیں نا مدرس ہے مثلا ہمارے قریب جامعہ نہیں جائے لاکھ کروڑ روپیہ لگا کے یہ مدرسہ بنایا گیا ہے لیکن آپ فرماتے ہیں کہ مدرسہ بنانے سے انسان کو وہ مقام نہیں ملتا جو مسجد میں سیدھا قدم رکھنے سے مقام ملتا ہے کیونکہ سیدھا قدم رکھنا سرکار کی سندت سے ثابت ہے اور مدرسہ بنانا سرکار کی سندت سے ثابت نہیں ہے ارے سندت جو نہ ہو جتنا مزی اچھا کام ہو جو انسان کو سندت پہنچا سکتی ہے وہ اور کام نہیں پہنچا سکتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ یہ سال گرا اور دیگر قسم کی رسمہ کو چھوڑ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سندت کو جاگر کریں حدیثِ باگ مہرہ جس نے پر فتن دور میں میری ایک سندت کو زندہ کیا رب تعالیٰ اس کو سو شہیدوں کا سواب عطا کرے گا اور حقیقہ ہے کیا چیز آپ اس کی اگر حقیقہ سمجھیں گے آپ کا جی خوش ہو جائے گا اور میں سمجھتا ہوں حسنِ ذر لگتا ہوں ہر بندہ چاہے گا یار مجھے بھی حقیقہ کرنا چاہیے حقیقہ کی اصل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جو اولاد عطا کرتا ہے کیا کرتا ہے ہائے 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 اس اولاد کے بدلے بندہ جانور پیش کرتا ہے لڑکے کی طرف سے دو لڑکی کی طرف سے ایک اور اگر دو نہیں کر سکتے لڑکے کی طرف سے ایک بھی کر سکتے ہیں اور حقیقہ کرنے کا طریقہ کیا ہے جب بندہ جانور زبا کرتا ہے تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مالک و مولا تو نے مجھے بیٹا تا کیا میں بیٹے کے سر کے بدلے اس جانور کا سر پیش کر رہا ہوں اور پھر اس بچے کی تانگوں کے بدلے اس جانور کی تانگیں صدقے میں پیش کر رہا ہوں اور اس کے چمڑے کی بدلے میں اس کا جانور کا چمڑا پیش کر رہا ہوں یعنی یہ اپنی اولاد کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے جو بندہ ادا کرتا ہے بلکہ بچہ جو ہے وہ گھر بھی رہتا ہے جتنی دیر تک صدقہ نہیں ادا کیا جاتا وہ بچے کی طرف سے صحیح مانوں میں صدقہ ادا نہیں آتا اور آپ نے دیکھا ہوگا جب بچہ بیمار ہو جاتا ہے اور کوئی تقریفی آتی ہے ہم کہتے ہیں چلو صدقہ دو صدقہ دو صدقہ دو بھائی اگر پہلے ہی تم نے صدقہ دیا ہو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس صدقے بدلے اس کی پتہ نہیں کہ اتنی بڑی بڑی بیماریوں کو دور فرما دے پریشانیوں کو دور فرما دے تو یہ صدقہ کرنا یہ عقیقہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت امام حسن حضرت امام حسین حدیر راتان کی طرف سے صدقہ پیش کیا عقیقہ کیا ان کا تو ہمیں بھی چاہیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں